اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے پسند ایدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج ہم بات کریں گے قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا اولائی یحبون العاجلت ویذرون وراؤہم یوم انتقیلا کہ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں اس آیت میں اللہ رب العالمین ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ کفار مکہ ان جیسے دوسرے لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے اور وہ اپنی ساری توجہ اسی پر لگائے ہوئے ہیں یعنی وہ بس دنیا ہی چاہتے ہیں انہیں آخرت سے کوئی مطلب نہیں یاد رکھیے ایک مسلمان جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دنیا میں اس کو یاد رکھے ورنہ دنیا میں عیش و آرام میں وہ لوگ گم ہو جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے لہذا میں اور آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی آخرت کو یاد رکھے اس کو نہ بھولے کیونکہ آخرکار ہمیں وہیں جانا ہے اور آگے اللہ تعالی نے کہا کہ ایک بھاری دن کو بھول جاتے ہیں بھاری دن اللہ تعالیٰ نے یوم قیامت کو اس کے لیے کہا ہے یعنی قیامت کے دن کی شدتوں اور اس کی حولناکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بھاری دن کہا ہے کہ بھاری دن کو وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اس کی پروانی کرتے قیامت کی لہذا میں اور آپ مسلمان ہیں ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں قیامت کو یاد رکھیں تاکہ ہم کیے جانے والے اعمال ہمارے نیک ہو اور ہم برائیوں سے بچے تاکہ ہمارے دل میں یہ احساس ہو کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آج ہم سنیں گے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقیرن من المعروف شیئہ ولو ان تلقا اخاک بوجہ تلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو کسی بھی نیکی کو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کا موقع مل جائے کر گزرو مت سوچو کہ کتنا سواب ملے گا یا نہیں ملے گا صحابہ اکرام نہیں سوچتے تھے جب بھی کوئی موقع ملتا ہوں انہیں نیک عمل کرنے کا وہ کر لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو گرچہ وہ اپنے بھائی سے مسکرا کر کے ملنا ہی کیوں نہ ہو ہاں ناظرین مسکرا کر کے اپنے بھائی سے ملنا سنت ہے یاد رکھئے اس سے انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے اس کی اہمیت سامنے والے کے دل میں بیٹھتی ہے آپسی میں محبت بڑھتی ہے کبھی بھی اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملے تو مسکرا کر کے ملے پتہ نہیں لوگ ہمارے یہاں کیا ہو جاتا ہے کہ جب ایک بھائی سے دوسرا بھائی ملتا ہے تو موہ الگ تیڑے کرنے لگتا ہے بھائی بلکل غلط ہے کیوں آپ ایسا کرتے ہو وہ آپ کا مسلمان بھائی آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ اس سے ملو تو مسکرا کر کے ملو تاکہ اس کا بھی دل خوش ہو جائے یہ اللہ کے نبی کی سنت اللہ کے نبی جب بھی کسی کو ملتے تو وہ آدمی چاہتا کہ دوبارہ میری ملاقات اللہ کے نبی سے ہو لہذا میرا اور آپ کا بھی معاملہ یہی ہونا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں پچھلی بار ہم نے بات کی تھی الحمید نام کے تعلق سے ہماری باتیں کچھ ادھوری رہ گئی تھی آج ہم اس کو مکمل کر دیتے ہیں ہم نے پچھلی گفتگو میں بات کی تھی کہ اللہ تعالی الحمید ہے تعریف کے قابل ہے تعریف کے لائق ہے امام ابن القیم رحیم اللہ کا ہم لوگ قول دیکھ رہے تھے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی دو حیثیتوں سے حمد کا تعریف کا مستحق ہے سب سے پہلی تو یہ کہ دنیا میں جتنی بھی حمد ہے چاہے وہ ظاہری ہو باطنی ہو اسی طرح دنیا میں جو حمد ہو چکی ہے یا جو نہیں ہوئی ہے یا جو ہونے والی ہے ان تمام حمد کی ان تمام تعریفوں کے قابل صرف اور صرف اللہ تعالی ہے اس لیے کہ اسی نے ہمیں پیدا کیا وہی کھلاتا ہے پلاتا ہے وہی مارتا ہے آج ہم دیکھیں گے دوسری چیز اللہ میں نے قیم کہتے ہیں کہ دوسری جو حیثیت ہے اللہ تعالی کے حمد و تعریف کی وہ یہ کہ اللہ تعالی اپنے اسمائے حسنہ اور صفات علا کی وجہ سے تمام قسم کی عظیم اور جلیل القدر خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالی حمد اور تعریف کا مستحق ہے کیونکہ اس کے پاس ہر صفت کمال ہے اس کی ہر صفت ہر خوبی نہایت ہی کامل اور عظیم ترین ہے لہذا اللہ تعالی کی ذات پر اس کی حمد ہے اس کی صفات پر اس کی حمد ہے کیونکہ اس کے افعال فضل و احسان کے افعال اور عدل و حکمت کے افعال ہوتے ہیں یعنی اس کے احسان اس کے جو افعال ہوتے ہیں جو اللہ تعالی ہم پر عنایتیں کرتا ہے ہم پر مہربانیاں کرتا ہے لوگوں کے درمیان میں عدل و انصاف حکمت کے ساتھ کرتا ہے یہ ساری کی ساری چیزوں پر اللہ تعالی اپنی حمد اپنی تعریف کا مستحق ہے اس کی حمد اس کی صفت کمال ہے اسی طرح تمام تعریفیں اس کے لیے ہے کہ اس کی تخلیق پر اس کی شرعی احکام پر اس کی دنیا و آخرت میں جنت کے بدلے پر جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے رکھی ہے وہ تمام کی تمام چیزوں پر اللہ کی حمد اللہ کی تعریف ہے حتیٰ کہ عقل اس کی خوبیوں کا احاطہ نہیں کر سکتی نہ ہی ہمارا ذہن اس کو شمار کر سکتا ہے تو ناظرین اللہ تعالی حمید ہے تعریف کے لائق ہے اس جیسی تعریف کسی کی نہیں ہو سکتی وہ مکمل تعریف کے لائق مکمل خوبیوں کے لائق ہے لہذا ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے اسماع و صفات جو علم ہے اس کو حاصل کریں اللہ کے صفات کو اللہ کے اسماع کو پڑھیں سمجھیں تاکہ ہم اس کی عظمت اور اہمیت کو سمجھ سکے ناظرین یہ چند باتیں تھی جس کو لے کر میں آپ کے سامنے حادر ہوا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی